بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام کی دوستوں میں ہو کیسے ملے کہ آپ لوگ کے ساتھ سرویگ انجینی ڈیزائنگ انفرامش کی پیٹ فارمز ہوتا آج کی ماری ویڈیو کا ٹاپک ہے لیول بک کی کلکولیشن ہم ایک سیٹ کے اندر کیسے کر سکتے ہیں یہ پورا فارمنٹ میں نے بنایا ہوا ہے یہ آپ کو میں پورا بنا کے دکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے اس کے اندر جو جو سی ویلیوز آپ نے کیسے ریپورٹ کب کرنی ہے اس کی اچھا ہی کیسے بنانی ہے اور اس کے پورے لیولز وغیرہ آپ نے اس کے فارمولز کے ساتھ سے آپ نے کیسے اس کا کلکولیشن کرنی ہے یہ پہلا نمبر کے اوپر ہم کریں گے اس کو سٹاف ریڈنگ کے اوپر لیول کے اوپر کے لیول کی جو ریڈنگز ہوتی ہیں ان کو ہم نے کیسے کرنا ہے اس کے بعد یہ لاسٹ میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ٹوٹسیشن کے ذریعے ایم ایل ایم کے ذریعے یا کسی بھی میسل کے ذریعے اس کے جو ریڈنگز پڑھتے ہیں اس کو آپ نے کیسے لیول بک کے اوپر در ایکسل کے اندر کرویٹ کرنا ہے تو یہ لیول بک ہوگا رہا ہوتی ہے اس فیلڈ کے ساپ سے پوری ڈیٹیل کا مطالق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس کے اندر سے کیسے ایکسل کے اندر اپنے ریڈنگز کے اندر اس کے لیولز وغیرہ کو بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے میرے بھی چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور لائک ضرور کرنا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس انسل بک ہے جس کے در فیلڈ بک ہے جس کے ہم نے انسل کا ڈیٹا لیول کے ذریعے پڑا ہوا ہے اور اس کے ساری کلکولیشن مہنول ہوئی ہوئی ہے اس کلکولیشن کو آپ ایکسل کو پر لے کر آنا چاہتے ہیں آپ کیسے لے کر آ سکتے ہیں بہت بڑا ڈیٹا ہوتا ہے زیاری بات ہے آپ اس کی کلکولیشن وغیرہ بھی اگر آپ نے ایکسل کے اندر کرنی ہے بہت ایزی کے ذریعے اور پی ایم کے ذریعے تو آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے ایکسل کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایکسل کے اوپر سب سے پہلے آپ نے یہ لیول بک کا جو ڈیٹا ہے اس کا جو فارمیٹ ہے وہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کے اندر بنا دینا ہے وہ آپ نے کیسے بنانا ہے یہ لیول بک کلکولیشن اوپر آپ ایٹنگ دے دیں اوپر ڈیٹ ادھر آپ نے ایک کالم بنا دینا ہے ڈیٹ آپ نے ادھر سے ایکسل کو اپن کر لینا ہے لیول بک کلکولیشن ایکسل ویڈیو کے نام ہے تو یہ آپ لیول بک دیکھ رہے ہیں تو اب ہی ہم نے اس کا فارمیٹ اسی ٹرر فارمیٹ ملتا جلتا تھوڑا سا ہم چینج کریں گے اس کے اندر وہ ہم نے ادھر بنانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ادھر سے اس سیل کو ادھر سے سلاک کر لینا ہے نیچے تک تھوڑا سا سیل کو سلاک کرنے کے بعد ادھر سے اس کی رو ہائٹ کو آپ نے چینج کر دینا میں ادھر سے اس کی رو ہائٹ 25 کر دیتا ہوں اسی طریقے سے جو کالمز وغیرہ جا رہے ہیں کالمز کو بھی تھوڑا سا میں ادھر سے اس کی ورث کو بڑھا دوں گا کالمز میرے پاس ادھر جو بھی آ رہی ہے میں ادھر سے اس کو 15 کر دیتا ہوں تھوڑا سا کالم میرے ادھر سے بڑے ہو جائیں گے ابھی آپ سب سے پہلے آپ نے ادھر لکھنا ہے ڈیٹ آپ ڈیٹ لکھ دیں گے جو بھی ڈیٹ آپ کے پاس ادھر آ رہی ہے آپ اس کے دو سیل کو بھی ادھر سے مرج کر سکتے ہیں اور آج کی ڈیٹ ہے ہمارے پاس 15 اگیسٹ 2023 تو یہ آپ نے ڈیٹ ادھر لکھ دینی ہے سب سے پہلے آپ نے ڈیٹ لکھ دینی ہے اس کے پاس سیکنڈ نمبر کو اپر آپ نے آ جانا ہے پورجیکٹ کا نیم یا جس نیچرک کر رہے تو ادھر پورجیکٹ کا نیم جو بھی آپ کا نیم ہوئے گا وہ آپ نیدر کر دینا ہے ادھر سے اسی طرح میں دو سیلس کے تین سیلس کے مرج کر دیتا ہوں اور ادھر پورجیکٹ کا نام میں لکھ دیتا ہوں آپ لکھ دیجئے گا جو بھی میں ادھر یوٹیوب لرننگ ویڈیو اس کے پاس نیچے کارلن کو پر آپ نے فرام آ ڈی آ ڈی کردیں آپ رننگ ڈسٹنس جو آپ کو چاہ رہا ہے ادھر میرا زیرو چاہ رہا ہے زیرو زیرو سے لے کے اینڈ پاک ہے تو آپ نیدر زیرو کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر تو آ ڈی ہوں فرام سے لے کے تو تک تو ادھر اگر اب ماہ پاس جو انڈ اور چاہ رہی ہو سپوز میں کہتا ہوں بان سفٹو آئی چاہ رہی تو یہ اپنے ڈی لگا دینا ہے ڈی والے کالوم کو آپ نے سیلیک کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے فارمیٹ سیل کو پر آ جانا اگر کسٹن کو پر آنا ہے اور اسے جنرل کو آپ نے در سے ختم کرنا ہے اور زیرو پلس زیرو زیرو پوائنٹ زیرو زیرو جو ڈی کا فارمیٹ ہے وہ اپنے ادھر لگا دینا ہے اسی طرح اس کو اس کو آپ نے سیلیک کرنا ہے اور اسے فارمیٹ پینٹر کو پر آپ نے جانا ہے اور سی سیڈ کو پر بھی آپ نے اس 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 کارم پر آپ نے آنا ہے اور حیرت مچھánی ہے یہ جو آپ کی شیٹ ہے یہ یہ آپ کی کس کام کے لیے آپ نے کر دینا ہے اگر آپ ناutions ہوجا رہا ہیں یہ اپنی لیو烈 شیٹ ہے یا جس قام کیلئے آپ نے کہنا تو آپ نے کرنا ہے تو آپ ناستانسٹل ہے کہ انسل ہے مر پاس اور اگر اس کی انبیکمنٹ کی شیٹ ہے تو آپ نے انبیک کا نام لکھ دینا ہے یا جو بھی لیئر لکھنی ہے ایمبیکمنٹ کی وہ آپ لکھ سکتے ہیں لیئر جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر دے سکتے ہیں تو ہم نے ادھر اس کو نسل کے لیے ہے تو یہ نسل نیچرل گراؤنڈ سرفیس کا نام ہوتا ہے تو یہ ہمارا پاس زیرو سے لے کے ون شفٹی تک کا یہ جو نیچر آف ورک ہے یہ ہمارا نسل کے لیے ہے اس کے پاس آپ نے نیچے آ جانا ہے ادھر آپ نے بی ایم کا نام لیتنا ہے ہمارا پاس بی ایم کا نام جو بھی ہے بی ایم ون وہ اپنے ادھر اس کا نام دے دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے بی ایم کی ویلیو جو ہماری ویلیو آ رہی ہے وہ اپنے در لکھ دینا ہی وام لیبل پک اپر لکھنے اس کے بارے در آپ نے ہائٹ آف انسٹریومنٹ اچھائی اچھائی ہائٹ آف انسٹریومنٹ جو ہماری بی ایم اور بیک سائیڈ کو پر سے ہوئے گی وہ اپنے در لکھنی ہے وہ جو ویلیو ہماری آئے گی وہ بیک سائیڈ کو پر سے ویلیو لینی ہے اور اسی ہم نے اسی پر پیشن کے حساب سے ایدھر لکھنے ہے اپنے ان آف ان کو ادھر بنا دینا ہے بنانے کے بعد آپ نے ازر سے اس کو اہ میں مرز کر دیتا ہوں اور ادھر سے آپ نے اس کو اسی طریقے سے سلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے فارمنیت سل کو اپر آ جانا ہے اور بارڈر کو اپر آ جانا ہے ادھر سے آپ اس کا کوئی بارڈر آپ ادھر لگا دے تو یہ ہمارا پاس پہلا بارٹر اس کا آ جائے گا آپ پورے سیل کو آپ سیلیک کر لیں اور اس کو اسے آپ اس کو سینٹرل میں لیا آئے اور گولڈ تنتے تھوڑا سا ہلکا سا یہ ہمارا اوپر ڈسکرپشن آ جائے گا پورے پوچھ دیکھ کہ ہم نے کیسے کرنا اس کے بعد نیچے ہم نے لیول بک کے اوپر آنا ہے لیول بک کا یہ فارمیٹ ہے اب یہ دیکھ رہے کہ اس فارمیٹ کے اوپر ہماری لیول بک کی کلپیشن چاہ رہی ہوتی ہے جس قدرہ ہمارا بیک سائٹ ہے انٹرمیڈیٹ ہے فور سائٹ ہے رائز فال ریڈیوز لیول اور ڈسنس اور ریمارکس بیک سائٹ ہماری وہ ہوتی ہے جو کہ ہم بی ایم کے اوپر ریڈنگ پڑھتے ہیں جو بی ایم کو اوپر ریڈنگ پڑھی جاتی ہے وہ ہماری بیک سائٹ کلاتی ہے وہ بشک توٹ سٹیشن کے ذریعے پڑھی ہے یا لیولنگ سٹاف کو ذریعے پڑھی گیا تو جو اس کی ویلیو آئی گی وہ ہماری بیک سائٹ کو پر آتی ہے انٹرمیڈیٹ کے اندر جو بھی ہم نارمل ریڈیوز پڑھتے ہیں نسل لیتے ہیں یا لیئرز کے لیول لیتے ہیں جو بھی لیتے ہیں وہ ہماری انٹرمیڈیٹ کے اندر آتی ہے اس کے بعد ہم راپا فور سائٹ ہے فور سائٹ جہ در ہم اپنی سی پی لگاتے ہیں بی ایم کو شفٹ کرتے ہیں ٹی بی ایم بناتے ہیں اپنا اس کو پر جو ریڈنگ آتی ہے وہ ادھر فور سائٹ کو بھی لکھی آتی ہے رائز فال کا میتھڈ علیت ہوتا ہے کلکولیشن کا وہ ہم اس کے اندر یوز نہیں کریں گے ہمیں اس کالنگ کو ضرورت نہیں ہے اس کو پر ریڈیوز لیول ہوئیں گے انٹرمیڈیٹ اور بیک سائٹ کو اپر سے جو لیول ادھر کلکولیشن بنے گی وہ ہم نے ادھر لکھنے اور ساتھ ان کے در ڈسٹنس اور جو وغیر آیا ہوگا وہ ہم ادھر لکھیں گے جس طرح آپ کو یہ لیول بک نظر آ رہی ہے ادھر بیک سائٹ ہمارا پاس ادھر لکھی رہی ہے انٹرمیڈیٹ ہیں ہماری انٹرمیڈیٹ کے اندر ہیں اچھا ہی ہمارا پاس ادھر لکھی گئے اس کا کالنگ ہم نے ادھر بنا دیا ہے اوپر اسی طرح یہ ہمارا پر ریڈیوز لیول اور یہ سینٹر لینڈ کے ڈسٹنس وغیرہ سینٹر لینڈ سے رائٹ اور لیفت کے ڈسٹنس اور ساتھ ڈسکرپشن تو ابھی ہم نے اسی طرح اس کو پر آنا ہے ادھر اور ہم نے ادھر اس کے سیون نمبر کالنگ جو آپ نظر آ رہا رو نظر آ رہی ہے اس کے طرح ہم نے ابھی یہ بیک سائٹ اور انٹرمیڈیٹ فور سائٹ اور اسی طرح ریڈیوز لیول ڈسٹنس کا کالنگ ہی تو سب سے پہلے ہمارا پاس آ جائے گا در بیک سائٹ اس کا نام ہم دے دیں گے بی ایس کے نام سے اس کے بعد ہمارا پاس انٹرمیڈیٹ یہ ہمارا آئی ایس کے نام سے ہوتا ہے نام اس کا آئی وہ اسی طرح فور سائٹ یہ ہمارا ایس کے نام سے اور اس کے بعد ہمارا پاس آ جائے گا ادھر ریڈیوز لیول یہ ہمارا آر ایل کے نام سے اس کو ہم آر ایل کے نام دیتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ہمارا پاس آ جائے گا ڈسٹنس اور اس کے بعد ہمارا ہمارا پاس آ جائے گا ادھر ریمارکس تو یہ ہم نے کالم اسی طریقے سے یہ بنا دینے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیول بکی اوپر لکھے ہیں تو یہ ایکسل کا جب آپ بنائیں گے اس کا فارمیٹ ہم نے اس طرح بنا دینا ہے اس کے بعد ادھر سے ریمارکس والا کالم کا تھوڑا سائل میں ادھر سے بڑا کر دوں گا ادھر سے اور اس کو سیم تو سیم اسی طریقے سے ورکنگ کر کے اور اس کو آپ نے اس کے ٹیبل اپنے ادھر سے جنیٹ کر دینا ہے اور سب کو ادھر آپ نے اسے سینٹر کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس اے فارمیٹ ہمارا بن جائے گا لیول شیٹ کا ابھی ہم نے یہ لیول شیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ سے ہم نے اس کا فارمیٹ بنا دی ہے تو ادھر ابھی آپ نے سب سے پہلے ادھر بی ایم کی ویلیوڈ لکھ دینا ہے بیک سائیڈ بغیرہ اس کے بعد ہم نے ادھر ہائٹ آف اس ٹرون بنانا ہے تو آپ نے لیول کو پر آ جانا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بی ایم ون تھا یہ لیول ہے اس کا ٹو ون سیون پوائنٹ تھری فائی ون تو ہم نے لیول لگ دینا ہے ٹو ون سیون پوائنٹ تھری فائی ون اس کا ادھر ایلیویشن انپوٹ کر دینا ہے اور ساتھ ادھر یہ مٹ پاس بیک سائیڈ لکھی ہوئی ہے آپ کو پرشن نظر آ رہا یہ والا یہ ہم نے ون پوائنٹ سکس سیون فور ہم نے ادھر بیک سائیڈ والے بی ایم کی ویلیو پلاس آپ نے بیک سائیڈ کر دینا ہے تو یہ ہماری ہیٹ آف آ جائے گی کلر میں اس کا چینج کر دیتا ہوں ٹو ون نائن پوائنٹ زیرو ٹو فائی یہ ہماری اچھا ہی ہوئے گی اس کے بعد ہم نے اس کالم کے اندر اپنے انٹرمیڈیٹ سارے لکھنے ہیں اور اس کے بعد جیدر ہم بی ایم کی ویلیو چینج کریں گے تو وہ ہم نے ادھر لکھنا ہے اور تو سے ہم اس کے ایلیویشن وغیرہ بنائیں گے اور دسنس بھی ادھر لکھیں گے سارا ہم نے یہ انٹرمیڈیٹ کی جو ریڈنگز ہیں اور یہ جو ڈسنس جا رہے ہیں یہ ہم نے ادھر لکھ رہے ہیں ڈسنس والے کالم کے در دسنس اور انٹرمیڈیٹ ریڈنگ کے اندر انٹرمیڈیٹ تو ہم نے ادھر آ جانے پہلے کالم کو پر ون پوائنٹ two nine five ون پوائنٹ two seven one اسی طرح ون پوائنٹ zero ون پوائنٹ zero four five ون پوائنٹ zero four five جو جو ریڈنگز آ رہی یہ وہ ساری آپ نے ادھر اسی طریقے سے آپ نے اس store 인رド انپوٹ کر دینا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے تو یہ اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو ریڈنگز آ رہی ہیں وہ ساری کے ساری میں اس کے اندر ادھر لکھتا جا رہا ہوں آپ نے بھی اس طریقے سے اس پوری لیور شیٹ وغیرہ بنایا چاہتے ہیں تو ساری کے ساری آپ نے ادھر اسی طریقے سے لکھنا ہے تو ہمارے پاس تھا ادھر آ رہا ہے one point five three one point five six one next ہے ہمارے پاس one point five six one point five eight one point four six اور اینڈ پہ ہماری one point two five zero یہ ریٹنگ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد اس میں ہم اس کی conclusion کرنے سے پہلے ہم ادھر اپنا ادھر یہ distance ادھر لکھ دیتے ہیں کہ جو جو distance آ رہے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں پہلے ہمارا ہے centerline کا یہ ہمارا ہوئے گا zero اس کے بعد next آ جائے گا point three point three point seven پھر point seven ہے ہمارا پاس پھر three point zero five seven point seven اور اس کے بعد ہمارا پاس پھر seven point seven اس کے بعد ہمارا پاس eight point six zero six اس کے بعد 11 point six zero zero اسی طرح 11 point 14 point six 14 point six fifteen point nine twenty point forty اور twenty one point nine یہ ہم نے ادھر سارے اس کے distance لکھ لی ہیں ساتھ ریمارکس والے کالام کے اندر آپ نے اس کا description یہ لکھ دینا ہے تو یہ ہمارا پاس پہلا تھا centerline تو ہم نے اس کا description ادھر سے centerline ہم کر دیں گے دوسرا تھا مارا پاس آری روڈ ایچ ہم نے ادھر اس کا نام روڈ ایچ کر دینا ہے point seven والا تھاڑ جو تھا یا مارا پاس تھا اسی طرح روڈ ایچ اسی طرح یہ مارا پاس اس کے بعد آ رہا ہے ادھر مارا پاس روڈ ایچ دوبارہ اسی طرح سی ایس کرابسٹون ٹاپ یا آپ نے جو جو description اس کے اندر آئی ہے وہ آپ لیتے ہیں ادھر یہ کرابسٹون ہونے ہمارا پاس سی ایس ہے اس کے بعد پر آری سروس روڈ ہے اور اسی طریقے سے آہ ایک اس کے بعد ناکچ ہے ہمارا پاس روڈ ہے سروس روڈ کا دوبارہ روڈ آج ہے اس کے بعد ٹرین یہ آپ نے description اس کے ساتھ لازمی لکھنے اور آخر پر یہ building لائن یہ آپ description وغیرہ ساتھ لکھنا چاہتے ہیں لکھتے ہیں ویسے اس کے ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر جو ہم نے بنانے اس کی جو description ہوتا ابھی ہم نے اس کی جو level book کی جو انٹریز تھی ہوا ہم نے کر دی ہیں ابھی ہم نے اس کے reduce level کو calculate کرنا ہے ادھر تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ماپس ہائی ہے two one nine point zero two five ادھر ماپس ہائی آئی تھی ہم نے جو بنائی ہے اس کو بی ایم پلس بیک سائیڈ کو پلس کر کے تو یہ ماپس ہائی تھی two one nine point zero two five same to seven ابھی ہم نے اس ہائی کی مدد سے یہ سارے level جسے سارے یہ calculate ہوئے ہوئے ہم نے اس کو بھی calculate کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے ہم نے تو سامنے آ جانا ہے is equal to کرنا ہے اور یہ two one nine point two five کو ہم نے select کرنا ہے f four press کرنا ہے کی بورڈ کی مدد سے آپ نے ادھر f four press کریں گے دی ہم آپ پر ڈالر سائن کے دری لاک ہو جائے گا اس کو آپ نے لاک لازمی کرنا ہے لاک کرنے کے بعد آپ نے minus کا سائن لگانا ہے اور کو آپ نے select کر کے انٹر کر دیں گے اور ادھر سے یہ ہماری calculation ہوگی نیچے تک آپ نے اس کو لے آنا ہے تو یہ آپ کا سارا سیم ٹو سیم elevation وہی آئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو اس elevation ادھر آ رہے ہیں نائن ایٹ ہے نائن ایٹ ہے سیون فائف تھری ہے سکس سیون سیکس وان فائیو ایٹ ٹو ایٹ وان فائیو اسی طرح یہ پوری reading جو calculation ہے یہ calculation ادھر آپ کا پاس ادھر automatically ادھر ہو جائے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیون تری ادھر ایٹ زیرو ادھر وارپس calculation کا ادھر مسئلہ آ رہا ہے آپ نے کیسے کرنا ہے یہ پہلا والا لیول ہم نے کلکیٹ کیا تھا آپ نے ایز اکلٹو کرنا ہے آپ نے ایچ ای کی جو ہمارے آ رہا ہے اس کو آپ نے سیلیک کر کے ایک فور پریس کر دینا ہے منس کرنا ہے اور سامنے والے ریڈنگ جو اس کے آ رہی ہے اس کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے سیلیک کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے کارنر سے پکڑیں اور لیچے تک لے رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کے elevation وغیرہ سارے آ جائیں گے ادھر سے آپ اس کے decimal پہلے جو سیٹ کرنا چاہتے ہیں three figures کے اندر وہ آپ اس کی figures وغیرہ کو سیٹ کر دیں three یا four figures کے اندر جتنے کے اندر ہیں اس کے بعد اس کو آپ سیٹر کر دیں اور سیٹر کرنے کے بعد آپ اس کا ادھر سے سارا کالوم سیلیکٹ کر لینا ہے دل سے اور پورا اس کا ایک ٹیبل ادھر آپ جنریٹ کر دے بنا دے رائٹ کلک کر دیں فارمیٹ سیل کے اوپر آجائے ہیں بارٹر میں آجائے اور اس کا سارا بارٹر ادھر بنا دے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس پورا اس کا بارٹر بن گیا ہے پوری شیٹ کو آپ نے دوسرے سینٹر کار دینا تاکہ وہ ریڈنز پوری آ جائیں تو یہ ہمارے پاس پہلی جو آڈی تھی اس آڈی کا ادھر ہمارے پاس ساری کلپلیشن ادھر آ گئی ہے اس میں بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جو اس کی رننگ آڈی ہے آڈی ہے وہ ہمارے پاس ادھر سیڈ کو پر لکھی ہوئی ہے تو آپ نے ادھر اس کے اوپر آپ ادھر سینٹر کے اوپر بھی اس کی آڈی کو ادھر وہ ہی بنا سکتے ہیں زیرو پلس زیرو زیرو لکھ سکتے ہیں اسی طرح اور ادھر بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی آڈی کو ادھر لکھ سکتے ہیں زیرو پلس زیرو زیرو اور دوسری ہماری جو سیڈ آ دی ہے رائٹ سیڈ ہے تو آپ نے ادھر اس کالم کے اندر آپ نے سارا اس کا رائٹ سیڈ لکھنا ہے اور اس کو آپ نے ڈبل کلک کر دے ہو تو یہ آپ کا اینڈ تاک یہ ساری فگر جو ہماری رائٹ سائیڈ اسی طرح لیٹ سائیڈ ہوئے گی تو آپ نے نیچے لیٹ سائیڈ بنا دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ بی ایم نیم سے لے کے یہ والا جو اپنا پورا فارمیٹ ہے آپ نے سب کو سلیک کر لینا ہے ادھر سے آپ نے کپی کرنا ہے اور نیچے آنا ہے ایک سائل چھوڑنے کے بعد اس کو پیسٹ کریں جو یہ پیسٹ ہے آپ نے سیم ٹو سیم فارمیٹ کر دینا ہے ادھر سے ساری ویلیوز کو میں در سے اب اس کو ختم کر دیتے ہیں ختم کر دوں گا بی ایم کی ویلیو کو بھی میں در سے جو اچھے ہی ہماری بنی ہے اس کو بھی ختم کر دوں گا بی ایم کے ویلیو جو ہمارے پاس آئے گی وہ ہی ہم نے دل لکھنا ہے تو تو ہمارے پاس بی ایم ابھی یہ نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آڈی ہمارے پاس سب سے پہلے آڈی زیرو پلس زیرو ففٹی یہ لیٹ سائیڈ ہے وہ ہماری اوپر رائٹ سائیڈ کو اپنے سی طرح اوپر کر لینا ہے اور دوسر سے آپ نے سب سے پہلے بیک سائیڈ لکھنا ہے 1.5 3 1.5 501.605 یہ جو سارے ریڈنگز آ لیے انٹرمیڈیٹ کی یہ ہم لکھ رہے ہیں انٹرمیڈیٹ والے کالم کے اندر 605 اسی طرح 1.68 1.68 1.605 اسی طرح 1.350 تھی ہم نے value لکھ دی ہیں اب یہ ہم سب سے پر height of instrument کو پڑا جائیں گے اسی طرح is equal to کرنا بی ایم کی value plus ہم نے back side کر دی نہیں ہے یہ ہماری ایچے ہی آ جائے گی 219.01 جو ہمارے پاس ہی طرح آئے جائے گی اس کے بعد ہم ادھر distance آپ لکھ لیں اس طرح سے ہم نے پہلا لکھا تھا ادھر ہمارے پاس سب سے پر آ جائے گا یہ ہمارے آ جائے گا 0.001 3.67 پھر 7.9 پھر 7.9 پھر 7.9 ہے ہمارے پاس پھر 10.9 اسی طرح 13.9 13.9 اس کے بعد 15.20 اور 20 اور اسی طریقے سے اینڈ کے اوپر ہمارے پاس آ گیا last خور آ گیا 21.300 یہ ہم نے در distance لکھ دینا ساتھ اس کا description وغیرہ آپ نے اس طرح لکھ دینا ہے یہ آ جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس ہے روڈ ایچ آپ نے در سے روڈ ایچ کر دینا ہے اسی طرح کرنسٹون ٹاپ آپ اس کا جو بھی آپ نام دینا چاہتے کرنسٹون کرنسٹون ٹاپ آپ نام دیکھ سکتے اس کا اسی طرح دوبارہ سیم ٹو سیم وہی ہے ہمارے پاس اس کا بٹم آ جائے گا پھر سرویس روڈ ایچ یہ مارے پاس آپ ڈسکرپشن دیکھ رہے گے سرویس روڈ ایچ ہے اسی طرح سیکنڈ نمبر کو بھی مارے پاس سرویس روڈ کا ایچ ہے اور اس کے آگے مارے پاس دین ہے آپ نے ڈرین کر دینا ہی ہے سیکنڈ نمبر کو بھی ڈرین ہے ہمارے پاس دونوں ڈرین کے پوائنٹس ہیں اور لاسٹ کے اوپر ہمارے پاس اسی طرح شولڈر ہے اور بیلڈنگ لائن ہے تو یہ آپ نے ادھر جو بھی ڈسکرپشن آ رہے ہوں گے وہ آپ نے ادھر اس کے اندر اسی طرح نوٹ اس کے بعد ادھر آپ نے ریڈیوز لیول کو پر آ جانا ہے یہ کالم ادھر آپ نے ایس ایکل سیم نیچے اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا سامنے یہ لیول اس کے سارے کلکلیٹ ہوتے جائیں گے سارا اب یہ آپ دیکھیں کہ پہلے نمبر کو میں آپ کو پر پتا ہے اس کے بعد نیچے اسی طریقے سے آپ یہ پورے یہ جو آپ کا فارمیٹ ہے سارے آپ اس کو ادھر سے کپی کرتے جائیں گے اور نیچے آپ اس کو ادھر ایک ایک سیل چھوڑ کے اور ادھر آپ اس کو پیسٹ کرتے جائیں گے تو یہ ساری آپ کی جو ویلیوز ہوئیں گے وہ ویلیوز آپ آپ ادھر انپوٹ کریں گے تو یہ آپ کا سیم ٹو سیم فارمیٹ اسی طریقے سے بنتا جائیں گا جس طریقے سے بات رہا گیا اب یہ آپ یہ دیکھ رہے گی یہ پورے الیویشنز وغیرہ سارے ہیں جو اس کے وہ بھی سیم ٹو سیم آپ اسی طرح اس کے اندر انپوٹ کر کے اور اس میتھڈ کو ایزی ایڈاپٹ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو یہ بہت سیمپل اور ایزی ایک سیل کے اندر ورکنگ اس کی تھوڑا سا آپ کا انپوٹ کے اندر ٹیم لگے گا تو آپ نے اس کو بنا دینا ہے تو اب یہ ہمارا تھا بی ایم کا میتھڈ جس کے اندر ہم نے بیک سائن لکھی ہوئی تھی اس کے اندر نیچے اگر میں آتا ہوں آپ کو سپوز آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ٹوٹسیشن کے ساتھ پڑھتے جو ٹوٹسیشن کے ساتھ بھی جو ریڈنگ پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوئے گا ہے ادھر ہمارے پاس جو بی ایم آئے گا اس بی ایم کے ذریعے ہم نے جو ریڈنگ لکھنی ہے وہ اس کے اندر سے ہم ساری پلس اور مینس کر کے سائر اس کے بنا سکتے ہیں سپوز ہے ٹوٹسیشن کے اوپر اگر ہم کام کرتے ہیں دوسرے ہم ایم 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 کے ذریعے تو آپ کوئی ٹوٹسیشن کے ساتھ کوئی فگر پڑھتے ہیں اس کو ہم نے کیسے کرنی ہے ٹوٹسیشن کے لیے ہماری ہی ہوتی ہے یہ سینٹر لینڈ سپوز ہی پیچھے ڈی چارے تھی اور ادھر ہمارے پس آر ڈی آتی ہے ہم نے سب سے اوپر اس کو ڈیروں پلس ڈی بنا دینی ہے اور ادھر ہم نے جو سینٹر لینڈ کے اوپر جو ہمارے پاس جو الیویشن آ رہا تھا سینٹر لینڈ کا وہ ہم نے ادھر سب سے پہلے بی ایم کے ذریعے پڑھ کے دل لکھ لینا وہ الیویشن ہمارے پاس آتا ہے سپوز ہے ڈو ون ایٹ پوائنٹ ڈی رو ہم نے پہلے لکھ جانا ہے ابھی اس لیوشن سے ہم نے رائٹ اور لیفٹ جانا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی ایم ایم کی ریڈنگز آتی ہے وہ کیسے آتی ہے مینس پوائنٹ ڈو ون تھری آگے مینس پوائنٹ ڈو ون آگی مینس ون آگی اسی طرح ابھی آپ کر رہے گئے ہم پلس ہمیں آ جاتے ہیں پوائنٹ ڈو ون آگی مر پاس اسی طرح مینس پوائنٹ ڈو ون آگی مرپاس پلس میں آگے ریڈنگ ڈو ون آگی ڈو ون آگی ڈو ون آگی مرپاس اسی طریقے سے مینس ڈو فور فائیو ایک سپوز ہے آپ کو بتا رہو کہ جو توشش کے ساتھ ریڈنگ پڑھ جاتی ہیں وہ اس طریقے سے آتی ہیں اس کے اوپر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سینٹر لینڈ کا جو ہمارا الیویشن ہوئے گا اس کی آپ نے ادھر بنا کے اور ادھر آپ نے اس کا الیویشن ادھر بنا دینا ہے جسے ٹو ون زرو ٹو ون ایٹ پوائنٹ زرو ہمارا الیویشن ادھر آ رہا ہے تو آپ نے اس کی سینٹر لینڈ والا جو لیول ہوئے گا یہ اس کا میں ادھر ڈسکرپشن لکھ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس سینٹر لائن ہے یہ ہمارے پاس اس طریقے سے اگر یہ روڈ آ جا جائے گا رائٹ سائٹ کا روڈ آ جائے مختلف یعنی کہ جو آپ پہ سامنے جا رہی ہے فوت پاتھ ہے اس کے ڈسکرپشن ہو گیا آپ نے لکھنا ہے سارے اور یہ آپ نے سارے اس طریقے سے تو یہ ہمارے پاس جو الیویشن اس کا آیا گا ٹو ون ایٹ پوائنٹ زرو زرو ٹو ون ایٹ پوائنٹ زرو زرو میں نے ادھر لکھا ہوا ہے ادھر ہمارے پر ڈسنس آیا گا زیرو ادھر ڈسنس آ گیا ہمارے پاس ٹین ادھر آ گیا ڈسنس آ جائیں گی تو سی ہمارے پلاس اور میں نے جیس تھی گیا ہے جو منس کا زندہ sign ہے تو آپ نے منس کرنا ہے پلس ہے تو آپ نے is value کا اندر پلس کرنا ہے تو آپ نے کیسے کرنا جو دوبارہ اس value呼nd select کر دینا ہے. F4 پلس کر دینا ہے اور préس کر دینا آپ نے is value کو. کوئی اس میں method feel. تو سیم ہے. بس اس کے اندر جو آپ کی values لکھیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ آپ کے sign لاجمی لگنے ہو چاہیے. memus جانے وہuw concerns ہونی چاہیے. Plus کا ساتھری کوششان نہیں ہوتا. یہ ابھی اس الیوشن بھی اس لیول سے کمیلیٹ ہو کے ادھر آ جائے گا اسی طریقے سے اس کو آپ نے پڑھنے گی کائنہ تک لے جانا تو یہ آپ کے پاس جو بھی الیوشن سارے ہوئیں گے وہ سینٹر لائن سے ادھر کلپلیٹ ہو جائیں گے سارے سیم تو سیم تو یہ آپ نے ایم 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 میتھل کے ذریعے پڑھا اور یہ آپ نے بی ایم کا ذریعہ سٹاف کے ذریعے پڑھا تو دونوں میتھلٹ کے ذریعے بھی آپ سیم تو سیم ورکنگ اس کی وہی ہوئی جو کہ ہم اوپر کر چکے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو پر آڈیز آپ نے نیچے بناتا جانا ہے اور ساری شیٹس وغیرہ سارے وغیرہ آپ بی ایم کے ذریعے جو اس کی لیول بک کی کلپلشن ہوتی ہے وہ اس کو آپ ایکسل کے اوپر بہت سانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کلپلیٹو پر کرنے میں اگر آپ مشکل ہوتی ہے کیونکہ لیٹس دور آ گیا سارا کچھ ابھی سارا کچھ ایکسل کے اندر ہوتا ہے اسی کراس سیکشن وغیرہ بنانے ہوتے ہیں تو آپ نے جو لیڈنز ہوئیں گی اس کو آپ ڈیریکٹ ایکسل کے اوپر اس طرح بنا سکتے ہیں ریڈنز سے اپنے بغیرہ ادھر کر سکتے ہیں ڈبل ورکنگ کرنے کی ادھر ضرور نہیں پڑتی تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کا اس میں پکچر کا جو لنک ہے فائل کا لنک میں آپ کو راہ دوں گا ایکس اپنے ویڈیو کو ڈسکرپشن میں آپ ادھر سے دیکھ کے اس کو ڈاللوڈ کر کے اس کے اوپر کام آسانک ساتھ کر سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ